بسم اللہ الرحمن الرحیم تین کیجی ہم نے مٹن لے کے اچھے طریقے زواج کر لیا ہے مٹن ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن کو اچھے طریقے سے مکس کر کے تین سے چار منٹ کے لئے اچھے طریقے سے بنائی کی جائے گی بنائی کرنے کے بعد یہ ایل ہے ایل کو ہم نے نکال لینا ہے ایل کوکنگ اوائل زیادہ ہوتا ہے میں شاید گوشت کو صرف برون کرنے کے لئے اور ساتھ ہی دو دو ٹیبل سپون ہم نے نمگ اٹھ کر دینا ہے تاکہ گوشت نمکین بنے اور بہترین قسم کا الحمدلہ یہ دیکھیں چرسی کڑائی بہت مزے کے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس کو بنانا تو بلکل ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے دار قسم کی بنتی ہے الحمدلہ چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کا جو گھی ہے گھی ہم نے نکال لینا ہے اس طریقے سے کم سے کم آدھا کیجی گھی بچنا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اب اس کی چار سے پانچ منٹ مزید اس کی بنائی کی جائے گی فول آگ کے اوپر اور ایک کیجی اس میں ٹیماٹر ایڈ کیے جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے بڑے پیسز کار لی ہیں تاکہ بعد میں اس کا چھلکہ ہم نے اتارنا ہے چلہ ہم نے کھول دینا ہے اور ساتھ ہی ہری مرچ کالی مرچ اور لسن کے جوے یہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے ڈیرھ لیٹر اس میں پانی ایڈ کریں گے تاکہ گوشت ہمارا اچھے طریقے سے گل جائے اور ٹیماٹر جو ہیں وہ بھی گل جائیں یہ پانی ایڈ کر دیا ہے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے عبائل آنے دیں گے اس کے بعد چلہ اس کا ہلکہ کر دیں گے بیس منٹ کے لیے اب ڈھکن لگا کے اس کو بند کر دیں گے الحمدللہ پندرہ منٹ رہو چکے ہیں اس کے جو چھلکے ہیں وہ ہم نے اتار لینے ہیں اس کے بعد اس کی بھنائی شروع کر دینی ہیں الحمدلہ دیکھیں پانی بالکل سوک چکا ہے ڈرائی ہو چکا ہے اب اس کی چار سے پانچ منٹ کے لیے مزید بھنائی کریں گے ابھی گوش ہلکہ سخت ہے اس طریقے سے بھنائی کرتے رہیں گے اس میں مثالیں صرف اور لال مرج ہلکی سی جائے گی صرف کلر چینج کرنے کے لیے باقی یہی مثالیں ہیں بس جو ہم نے پہلے ایڈ کیے تھے یہ دیکھیں ڈیڑ ٹیبل سپون ہم نے لال مرج ابھی ایڈ کرنی ہے اب دوبارہ اس کی بھنائی کریں گے اس میں کوئی دہی نہیں جائے گی کوئی لمبے مثالیں اور نہیں جائیں گی صرف یہی مثالیں نمک لال مرج حلدی بالکل بھی نہیں جائے گی اور ادرگ لسن جو ہم نے اٹھ کیا تھا ہری مرج اس سے چرسی کا بہت مزدار اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہلکی سی ہم نے اوپر سے دینی ہے کالی مرج ماشاءاللہ یہ دیکھیں جو ہم نے چربی ایڈ کی تھی اس کا گھی تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں گھی اوپر اوپر آ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ فینلی ہماری مٹن چرسی کڑھائی ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ موں میں پانی آ رہا ہے زبد اس قسم کی ماشاءاللہ بہترین یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے بنائیں گے آپ کو بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی مزے کی لگ رہی ہے زبردست چرسی کڑھائی پشاور کی بہت ہی مشہور ہے یہ دیکھیں اب اس کی کر لیں گے گارلش تو یہ ہمارے چرسی کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے یہ امید ہے ریسی بھی پسند آئے گی کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ